ہاں فضول بات کرتے ہو جھوٹ بولتے ہو تم میرا علم سچا ہے سر کا تمہارا علم سچا ہے تالہ نہیں ٹوٹا کچھ چیز نہیں ہلی چوری کیسے ہو گئی ہاں ناظرین لازوالڈ راما اندھیرہ ازالہ میں دو کردار ایسے تھے جنہیں بے پناہ مقبولیت ملی ایسی مقبولیت ملی کے جس کی خواہش ہر فنکار کرتا ہے اس میں ایک کردار تو حوالدار کرمداد کا تھا جو کہ عرفان خوشٹ نے نبھایا اور بہت ہی خوب نبھایا اور زبردست کومیڈی کی جبکہ دوسرا کردار جو تھا وہ انسپیکٹر جعفر کا تھا جسے بہت ہی پیارے اور بہت ہی زبردست فنکار اور ایسے فنکار کے جنہوں نے فلم ٹی وی سٹیج ہر میڈیم میں اپنا لوہا منوایا وہ جمیل فخری تھے اور جمیل فخری نے کیا زبردست وہ کردار نبھایا کہ اب بھی جب ان کی باتیں ذہن میں آتی ہیں یا خیال آتا ہے تو یقین جانے کہ بہت ہی خوشگواری محسوس ہوتی ہے اور خوشی بھی محسوس ہوتی ہے تو آج ہم میانی شاہد قبرستان میں موجود ہیں اور آج ہم اسی لیجنڈ کو جو کہ انتہائی عذیتناک موت مرا جو کہ انتہائی دکھ میں اس دنیا سے رخصت ہوا جمیل فخری ان کی قبر پر آپ کو لے کر چلیں گے اور جمیل فخری کی قبر پر اس وقت کیا منظر ہے وہ دکھائیں گے اور اس سے پہلے آپ کو صرف لوکیشن تھوڑی سمجھا دوں کہ یہ غازی علم الدین کا مزار ہے میانی شاہد قبرستان میں اور غازی علم الدین کے مزار کے آہاتے میں جمیل فخری کو سپرد خاک کیا گیا تھا اور جمیل فخری بھی ایک بہت زبردست انسان تھے سچی عاشق رسول تھے اور ان کو جگہ بھی غازی علم الدین مزار کے آہاتے میں ملی تو میں ساتھ چلیے باقی جتنی باتیں ہیں جمیل فخری کے حوالے سے وہ ان کی قبر پر جا کر کریں گے موسیقی جمیل فخری صاحب کی قبر ہمیں ملی اور یہ آخری ارامگاہ ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان ٹی وی انڈسٹری کا سب سے بڑا فرنکار سب سے بڑا اداکار یہاں پر عبدی نیند سو رہا ہے اور جمیل فخری اتنا بڑا نام ہے شاید بڑا مشکل ہے ان کے بارے میں بات کرنا اب میں جب ان کی قبر پر بیٹھا ہوں اور بات کر رہا ہوں جمیل فخری کے بارے میں اور مجھے جمیل فخری کی وہ ڈائلاغ وہ باتیں وہ تصاویر میرے سامنے آ رہی ہیں اور وہ اب مجھے بار بار وہ آ رہا ہے کہ ایفیشنسی دے پھپڑ ایفیشنسی کا پھپڑ جو ان کا اندھیرہ جوالہ کا بہت ہی زبان زدیام جو ڈائلاغ رہا پھپڑ والا وہ بھی میرے سامنے آ رہا ہے اور وہ ساری چیزیں میرے سامنے آ رہے ہیں لیکن یہ زندگی کی حقیقت ہے کہ انسان جب کام کر رہا ہوتا ہے حیات ہوتا ہے تو رنگینیاں بھی ہوتی ہیں سپیشلی جب شو بیس کے لوگوں کی بات کی جائے اور لوگ ان سے ملنا چاہتے ہیں ان کا جو لائف سٹائل ہوتا ہے وہ دوسرے لوگوں سے مختلف ہوتا ہے ان کی زندگی جو ہوتی ہے وہ عام لوگوں سے مختلف ہوتی ہے لیکن جب وہ عبدی نیند سو جاتے ہیں خالق حقیقی کے پاس چلے جاتے ہیں اس شہر خموشہ کا حصہ بن جاتے ہیں تو اس وقت یہاں پر سب ہی برابر ہوتے ہیں یہاں پر کسی کوئی امتیازی حیثیت نہیں حاصل ہوتی نہ یہ کوئی فنکار ہوتا ہے نہ یہ کوئی رنگین والا ہوتا ہے سب اس شہر خموشہ کے مقین ہوتے ہیں اور یہاں پر جو کچھ ہوتا ہے وہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں تو جمیل فخری محمد جمیل فخری جن کا نام قطوہ پر درج ہے اپنا جو کریئر کا سٹارٹ کیا ہے انہوں نے وہ سٹیج سے کیا ڈرامو سے کیا اس سے پہلے یہ بینکار تھے نیشنل بینکار پاکستان میں ملازمت اختیار کرتے تھے لیکن ان کو جنون تھا ایکٹنگ کرنے کا جب ان کو موقع ملا تو انہوں نے پھر اس موقع کا برپور فائدہ اٹھایا اور سٹیج پر بشمار کام کیا اس کے بعد ٹی وی ڈرامو میں بہت زبردست کام کیا اور اس کے بعد پھر فلموں میں بھی بہت زبردست کام کیا کوئی پچاس سے زائد فلمیں ہیں جو کہ جمیل فخری کے کریڈٹ پر ہیں اور اگر ڈرامو کی بات کی جائے تو دو ڈرامی ایسے ہیں جنہوں نے جمیل فخری کو ہر گھر تک پہنچایا اور ہر کوئی جمیل فخری کا مدہ بن گیا وہ ایک وارش ڈراما تھا اور دوسرا اندھیرہ اجالا اور انسپیکٹر جعفر کا کردار تو ایسا کردار ہے کہ جو اب تک اتنے سال گزرنے کے باوجود بھی لوگوں کے ذہنوں سے نہیں نکل پایا اب بھی جب جمیل فخری کا ذکر ہوتا ہے پاکستان ٹیلویزن کے ڈرامو کا ذکر ہوتا ہے تو ایک کردار جو روزے روشن کی طرح یہا ہے وہ انسپیکٹر جعفر کا ہی کردار ہے لیکن تھوڑا تھا کچھ ایسی باتیں ہیں جمیل فخری کی زندگی کا حوالے سے جو اب تک پہنچانا بہت ضروری ہیں اس میں جمیل فخری کا آخری وقت بہت ہی عذیت میں گزرا اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستانیوں کی ہمارے ملک کی ایک زیادتی ہے ان بڑے فنکاروں کے ساتھ کہ ہم نے ان کو کس طرح رسوا کیا جو اپنے آپ میں بڑے فنکار بنے پھرتے ہیں بڑے لیجڈ بنے پھرتے ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری بڑی وقت ہے ان کو ہم نے کس طرح بے وقت کیا یہ جمیل فخری سے بہتر کوئی انتہ جانتا کیونکہ جمیل فخری آخر میں یہ دعائیاں دیتے رہے کہ میں تو یہ سمجھتا تھا کہ میں بہت بڑا کوئی تیس مار خان ہوں میں نے تو بڑا کام کیا ہے میں بڑا دست فنکار ہوں میں نے پاکستانیوں کے خدمت کی ہے لیکن جب مجھے ضرورت پڑی پاکستانیوں کی اس ملک کی تو مجھے میرے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا اور مجھے ہر جگہ سے رسوائی ملی کیونکہ جمیل فخری کے ایک بیٹے یو ایسے میں تھے جو کہ اچانک لا پتا ہو گئے اور جب لا پتا ہوئے تو اس کے بعد ایک عرصہ تک ان کی کوئی خبر نہ ملی کہ وہ کہاں پر ہیں وہ حیات ہیں یا وہ مر چکے ہیں یا ان کے ساتھ کیا بنا وہ کہاں چلے گئے جمیل فخری نے بڑی دعائیاں کی بڑے دروازے کھٹ کھٹائے وزارت داخلہ کا وزارت خارجہ کا اپیلیں کی لیکن کسی نے ان کی داد رسی نہ کی کسی نے ان کی آواز نہ سنی کہ یہ پاکستان کا وہی فنکار ہے جس کو ہر گھر میں دیکھا جاتا تھا ہر کوئی پرسند کرتا تھا اور جب اکتا کر ایک عرصہ گزرنے کے بعد جمیل فخری نے جب پریس کانفرنس کی اور اس میں جب انہوں نے اپنے دکھ کا اشہار کیا تو یقین جانئے گا کہ اب بھی وہ پریس کانفرنس موجود ہے یوٹیوب پر اور اب بھی وہ جب سنتے ہیں تو اب دیدہ ہو جاتے ہیں اور بہت ہی تکلیف ہوتی ہے کہ جمیل فخری کس طرح اپنے دکھ کو بیان کر رہے ہیں اور کس طرح اپنا درد عوام کے سامنے رکھ رہے ہیں کیا گیا میرے صد کیسے زیادتی کی گئی میں نے ہر دروازہ کھٹ کھٹایا میری کسی نے کوئی داد رسی نہ کی میری کسی نے کوئی خیریت دریافت نہ کی اور بعد میں بائیس ماہ گزرنے کے بعد جب تھوڑی سی بریمان ملک ساب وزیر داخلہ وزیر داخلہ تھے جو وہ ایکٹیو ہوئے تو اس وقت یہ علم ہوا کہ ان کے بیٹے جو تھے وہ وہیں انتقال کر گئے وہاں اب یہ بھی معمہ ہے کہ مار دی گئے یا انتقال ہوا یا کیا ہوا کیا نہ ہوا لیکن یہ کنفرم ہو گیا کہ وہ اس دنیا سے چلے گئے اور اس کے بعد سے ہی کہہ لیں کہ جمیل فخری سٹیبل نہ ہو سکے اور دن با دن وہ کمزور ہوتے چلے گئے اور ان کا شمار بھی اسی انہی فنکاروں میں ہوتا ہے جن کو اولاد کا دکھ لے ڈوبا اور جمیل فخری کو بھی ان کے بیٹے کا دکھ لے ڈوبا اور اپنے بیٹے کے انتقال کے کچھ ہی مہینوں بعد جمیل فخری بھی خالق حقیقی سے جاملے لیکن ان کا آخری وقت انتہائی عذیت میں گزرا انتہائی دکھ میں گزرا اور جس کو بیان کرنا شاید میرے بس کی بات نہیں ہے اور جمیل فخری فالج کا اٹیک ہوا اور اس کے بعد طبیعت زیادہ خراب ہوئی اور جانبر نہ ہو سکے خالق حقیقی سے جاملے اور پھر ان کی رہائشگہ کے قریب ہی ان کا نماز جنازہ ہوا جس میں بہت سارے جو ان کے ساتھی فنکار تھے انہوں نے شرکت کی اور زبردست انداز میں جمیل فخری کو خراج تحسین پیش کیا کیونکہ جمیل فخری کوئی عام نام نہیں تھا جمیل فخری کے شاگردوں میں سحیل احمد جیسے شاگرد شامل ہے آپ اندازہ لگائیں کہ جمیل فخری کیا چیز ہوں گے جن کے شاگرد سحیل احمد ہیں جو کہ اس وقت پاکستان ٹی وی پر چھائے ہوئے ہیں تو پھر اس کے بعد ان کی تجفین یہاں پر ہوئی اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بڑی خوشخصمتی کی بات ہے کہ جمیل فخری کو غازی علم الدین شہید کے آہاتے میں مجفون کیا گیا غازی علم الدین شہید جو کہ سچے عاشق رسول تھے ہم تباہ مسلمانوں کے لئے ایک ایک ایگزمپل ہیں اور ایک عاشق رسول محمد جمیل فخری بھی ہیں جن کو انہی کے آہتے میں جگہ ملی اور یہ بڑی بارونک جگہ ہیں اور یہاں پر لوگ آتے جاتے ہیں کیونکہ ساتھ ہی غازی علم الدین شہید کا مزار ہے اور مزار پر لوگ حاضر ہی دیتے ہیں رونک لگی رہتی ہے تو یہاں سے بھی لوگ یقیناً آتے ہیں گزرتے ہیں لیکن شاید بہت سو لوگوں کو نہیں پتا کہ یہ جمیل فخری کی قبر ہے اور اب جو میرے دیکھنے والے ہیں ان سے یہ بھی ریکویسٹ ہے کہ بہت سارے لوگ میرے دیکھنے والے بھی یہاں پر آتے ہوں گے لیکن ان کو یہ معلوم نہیں کہ مزار کے بالکل قریب ہی ہمارے بہت ہی پیارے جمیل فخری بھی متفون ہیں تو اب وہ یہاں پر بھی آئیں گے اور فاتحہ خانی کریں گے اور جمیل فخری کو یاد کریں گے ان کے کام پر ان کو خراج تحسین پیش کریں گے یہ ایک مختصر تھی کہانی تھی جو میں نے ضروری سمجھا کہ آپ تک پہنچائی جائے جمیل فخری کی قبر سے کہ کس طرح انتہائی دکھ میں انتہائی عذیت میں پاکستان سے وہ اس دنیا سے رخصت ہوئے اور پھر وہی بات جو میں ہر اپنے پروگرام میں یہ کہتا ہوں کہ ہمیں اپنے لیجنڈز کی قدر کرنا نہیں آتی ہم ان کو فراموش کر دیتے ہیں ان کی خدمات کو فراموش کر دیتے ہیں اور جمیل فخرین تو خود ہی اپنے پریس کانفرنس میں کہا کہ میں تو سمجھ رہا تھا کہ شاید میں تو ایک بہت بڑا نام ہوں میرا بڑا مقام ہے میں نے تو اتنی فن کی خدمت کی ہے مجھے تو ہر کوئی جانتا ہے میں تو ہر گھر تک پہنچ گیا تھا تو انہوں نے کہے مجھے بڑی تکلیف ہوئی جب میری داد رسیری کسی نے کی تو جو ایک عام بندہ ہے اس کی کیا سنوائی ہوگی جب جمیل فخرین کی کچھ سنوائی نہ ہوئی اور ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بات جمیل فخرین نے کی بلکہ ریکویسٹ کی مرنے سے کچھ دن پہلے کہ اپنے بچوں کو بیرونے ملک نہ بھیجیں ہاتھ جوڑ کے نے ریکویسٹ کی اور یہ کہا کہ آدھی روٹی کھالیں تھوڑا کھالیں تھوڑا کمالیں لیکن اپنے ملک میں اپنے بچوں کو اپنی نظروں کے سامنے رکھیں کیونکہ اولاد سے بڑا دکھ کوئی دکھ نہیں ہوتا اولاد کے دکھ سے بڑا دکھ تو جمیل فخری بھی اولاد کے دکھ کی نظر ہو گئے اور اس دنیا سے چلے گئے بس آخری وقت اچھا نہیں گزرا باقی انہوں نے بڑا شاندار کریر گزارا سٹیج میں بڑا زبردست کام کیا سینکڑوں ڈرامے کیے سٹیج پلے کیے اور اس کے بعد پچاس سے زائد فلمیں ہیں اور اگر ٹی وی ڈراموں کی بات کی جائے تو پی ٹی وی کے جتنے بھی شورہ افاق ڈرامے ہیں ان میں کسی نہ کسی طرح جمیل فخری کا حصہ موجود ہے جیسے کہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ ڈراما علف نون میں بھی اکثر اپیشوڈ میں جمیل فخری نظر آئے تو اس طرح شنکڑوں لازروار ڈرامے ہیں جو کہ جمیل فخری کے کریڈٹ پر ہیں اور بس اب آخر میں یہی دعا کی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالی جمیل فخری کے درجات بلند فرمائیں ان کی اگلی منزلیں سان فرمائیں اور انہیں جنت الفردوس میں عالی مقام عطا فرمائیں اور میری طرف سے میں جمیل فخری کو ان سے ملاقات نہیں ہو سکیں لیکن آج ان کی اس لہد میں ہے تو آج ان کی قبر پر میں ان کو سیلیوٹ پیش کرتا ہوں ان کی ختمات پر ان کو خراجت احسین پیش کرتا ہوں کیونکہ میں نے صرف ایک ٹراما ان کا دیکھا اندھیرہ اجالہ لیکن میں یقین جانئے گا کہ میں اتنا انسپائر ہوا میں اتنا ان سے وستگی ہوئی اس ٹرامے سے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا تو اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا اور اگر آپ کسی کی قبر دیکھنا چاہتے ہیں تو مجھے ضرور کمنٹ میں بتائیے گا اور اب دعا کیجئے گا میں ہی دعا کروں گا بہت شکریہ موسیقی موسیقی